ہیلو بیورز ویلکم ٹو لیزٹلی کچن آج آپ کو میں بتانے والے ہوں فش فرائی بنانے کا طریقہ جو بہت سمپل ہے اور سمپل مسالوں کے ساتھ بہت زیادہ ٹلسٹی بن کی تیار ہوتا ہے تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے فیلے ہم کو فش واش کرنا ہوگا فش کو واش کرنے کا طریقہ میں پچھلی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں اس کے لنک آپ کو ڈسکوشن باکس میں ڈال دوں گی اب ہم اس کا میرینیٹ تیار کریں گے اس کے لیے لیں گے ہم ایک باولز میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپن کے برابر جنجر گالک پیسٹ تھوڑا سا نمک لیں گے لالوشو کو پورڈر لیں گے دو یا تین ٹیبل سپون تھوڑا سا ہلتی پورڈر اور بیسن ایک ٹیبل سپن کے برابر بس اتنے ہی مسالے ہیں ڈال کر اچھے طرح سے مکس کریں گے اور بہت تھوڑا پانی ڈالیں گے ہم بہت زیادہ فلوئی نہیں بنانا چاہیے اس مسالے کو اتنے مسالے میں آرام سے ہاف کیجی کا فش مسالہ تیار ہو جاتا ہے تو دیکھیں کتنا تھک ہے یہ اور ایک سلائس لیں گے ہم مسالہ دالیں گے اور اس کو اس طرح سیز بیک سائٹ کے سپون سے سپریٹ کر لیں گے اتنا سپریٹ کریں گے کہ اتنا ساری فش کور ہو جائے پھر بیک سائٹ بھی اس طرح کر لیں گے جس طرح چکن کباب کو مسالہ لگاتے ہیں سارا ڈال کر مکس کرتے ہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے اس کو کیونکہ بہت ڈالیکیٹ ہوتی ہے ٹوٹ جاتی ہے اس لئے سنگل سنگل پیسز کو ہم لگائیں گے اسی طرح سارے لگا لیں گے دیکھیں کتنی اچھی یہ کوٹیڈ ہو گئی ہے تو سارے سلائس کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے اب اس کو میرینیٹ کریں گے میرینیٹ ہونے کے بعد ایک پین لیں گے یا توا لیں گے تو دیکھیں بہت زبردست ہمارے فش فرائی کے کباب بن کے تیار ہوئے ہیں بہت زیادہ کھانے میں ٹیسٹی ہوتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئیوڑی کے ساتھ